اے جیک تو اپنے آپ کو زیادہ پرو سمجھتا ہے نا دا میں تو گرینی کے گھر میں جا کے دکھا پھر میں مانوں گا اے دردانی ہوں میں میں تو اس بڈی کے موں پہ گھسند مار دوں گا مجھے فرق نہیں پڑتا ہاں جنگلی پپیتے ہم نے تو گرینی کے گھر ہزاروں بار پار کر رکھا ہے اب تو ہمیں فرق بھی نہیں پڑتا ایک سکنڈ میں پار کر لیں گے اے بچو یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے تم نے گرینی ٹو پار کری ہوگی گرینی تھری آ چکی ہے دم ہے تو وہ تھری والی کو پار کر کے دکھاؤ اے گرینی پہلی ہو یا دوسری ہو یا تیسری ہو مجھے فرق نہیں پڑتا میں تو سب کے موں پہ گوسند ماروں گا اے دوستو میں تو گرینی تھری گھرنی بھی نہیں آتی ہے اور گرینی بہت غلط ناک ہوتی ہے اے یہ لوگ تو ٹر گئے اس کا ملب ہم لوگ جیت گئے اے چاومین بولنا بند کر مجھے فرق نہیں پڑتا میں جا رہا ہوں ہاں چلو چلتے ہیں اے دوستو یا تم لوگ یہ گرینی کے گھر میں کیوں آگے ہو یا یہ گرینی تھری بہت زیادہ ہی مشکل ہوتی ہے اے 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 میں ہاتھ ہو گیا ہوں یا لیکن مجھے یہ گرینی تھری اسکیپ کرنی نہیں آتی اے اے جیک بھی آپ پاہلو گے یا اب ہمیں یہ کیوں لیا یا ہمیں تو کھیلنی بھی نہیں آتی اور ہم تو کسی جیل میں بند ہیں اے کس گھت ہے کتنی ہمت ہے کہ مجھے کمرے میں بند کر دیا دروازہ توڑ دوں گا میں اے یہ دیکھو دوستو یا مجھے تو زمین پہ ایک میٹ ملی اے کزاما تو یہ پین کا کیا کرے گا اپنے بالوں پر لگائے گا کیا اے نہیں یہ پین کو گنچ کے بالوں پر لگا دو اے سوری سوری اپنے گنچ کے پاس تو بال ہی نہیں ہے اے دوستو یہ دیکھو یا میں نے تو یہ پین سے یہاں کا تعلہ کھول دیا اے کزاما تو نہیں یہ کیسے گلنی ہے اے یار اس کے پیچھے نا سائنس ہوتی ہے اے چھو بجا کوئی سائنس وائنس نہیں ہوتی سچ بولنا کہ تُو چور ہے تب ہی تجھے یہ پین سے تالے کھولنے آتے ہیں اے نہیں یار اے دوستو یہ دیکھو گرانی اے یہ بڑھی یہاں کیا کر رہی ہے ہیلو بڑھی اے جیک بیاں پاگل ہو گیا گرانی ہمارے پیچھے پڑ گئے اے دوستو بھاگو جلدی سے وہ آنے والے ہی ہوگی اے دوستو مجھے تو ہماری میں ایک ناریل ملا چلو 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 ناریل کا جوز پیتے ہیں اے شین جان تو پاگل ہے گرانی ہمارے پیچھے ہی پڑی ہوئی ہے اے دوستو بجھاؤ یار یہ دروازہ نہیں کھول رہا اے بجھاؤ میں اپنا کمال دیکھا جلدی سے دروازہ کھول دے ہاں یار میں نے یہ پین سے دروازہ کھول دیا ہے اے بہت بڑھیا یار بجھ گئے ہم لوگ اے دوستو یہ دیکھو یار ہم تو یہ مشین میں یہ ناریل کو توڑ سکتے ہیں اے دوستو دیکھو اس کے اندر سے تو کچھ نکلا اے یہ کیا جا یہ دیکھو یار اس کے اندر تو یہ ویپن کی تھی اے بہت بڑھیا اب تو ہمیں ویپن مل سکتے ہیں اے دیکھو زمین پہ تو ایک پتھار پڑھا تھا یا یہ پتھار اس بڑھیا کے موں پہ پھینک کے ماروں گا اے بچو یہ دیکھو گاڑی میں تیڈی پڑھا ہے دم ہے تو اس کو اٹھا کے دیکھاؤ اے درتا نہیں ہو پا پیتے دیکھ اٹھا لیاتے رہے تیڈی کو اے یہ آپ نے کیا کر دیا دونوں دادو اور دادی ہمارے پیچھے پڑھیں گے اے یہ کیا یہ دیکھو دونوں ہمارے پیچھے بھاگ رہے ہیں اے فس گئے فس گئے یہ لوگ ہماری چال میں فس گئے اے مال بڑی اب یہ لوگ پکڑے جائیں گے اے نہیں ہم پکڑے نہیں جائیں گے چلو دوسروں جلدی سے چلتے ہیں اے وہ ساتھ ٹھیک ہے ہمارے یہ تیڈی پکڑتے ہیں وہ ہمارے پیچھے کیوں پڑھے تھے اے میں بتاتا ہوں یہاں پہ نا ایک سلنڈرینا بھی ہوتی ہے وہ نا ہمیں پیچ پیچ میں درانے کو آتی ہے تو یار اگر ہمیں اس کو ہٹانا ہے یا ہمیں اسے یہاں سے بھیجنا ہے تو یار ہمیں نا یہ تیڈی کو اوپر ایک کمرے میں رکھنا ہوتا ہے اگر ہم اس کو رکھتے ہیں تو پھر وہ سلنڈرینا ہمیں پھر پریشان کرنے نہیں آتی ہے آہ یار دوسروں میں تو یہ والے کمرے میں آ گیا ہمیں نا یہ تیڈی کو یہاں پہ رکھنا پڑتا ہے اے یہ کیا دوسروں بچھو یہ کیا چیز ہے اے یہ کالی شکل والا کون ہے اے اتنی گھٹیا شکل ہے پکا پپیتے کی بہن ہی ہوگی اے کچھ بھی یہ میری بہن بہن نہیں ہے یہ تو چوڑیل ہے اے جب کر جا تو بھی چوڑیل ہے اے دوسروں میں تو یہاں سے ایک پیڈ لوگ کی مل گئی ہاں یار اور یہ سلنڈرینا بھی جا چکی ہے اے دوسروں مجھے تو یہ شیڈ کی مل گئی اس کا کیا کام ہوتا ہے اے مجھے کیا پتا میں تو پہلی بار آیا ہوں اس گھٹیا سے گھر میں اے ہاں یار میں بھی پہلی بار آیا ہوں مجھے کیا پتا اے بچوں تم لوگوں کو یہاں کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہار ہوگے تم لوگ اے مجھے تو ہی بتا تو کیا ہوا اپنے سائنٹسٹ کو تو بکہ بتا ہوگا ہاں یار دوسروں مجھے سب پتا ہے اے یہ کہ یہاں پہ تو یہ دادا آ گیا اے نوز سنبھال کے ہی لیل کے جاؤ یہاں پہ یہ جو دادا ہوتے ہیں اس کے پاس شوڑ گن ہوتے تو وہ ہمیں گولی بھی مار سکتا ہے اے یہ کہ اس کے ہاتھ میں بندوق ہے وہ تو مجھ پہ بندوق چلا رہا ہے اے یہ کہ یہاں سے تو دادی بیاگی میں سیلپ پہ چڑ جاتا ہوں اے بچوں تم لوگوں کا تو ایک دن چلا بھی گیا اے سب تیری گھٹیا شکل کی وجہ سے ہوا ہے بنو شکل دکھا رہا ہے بار بار مجھے نکل یہاں سے اوڑی آنی کیسے ہو گیا یار اے سب بڑھا اور بھٹی کی گلتی ہے دونوں ٹیک ٹیم بنا کے کھڑے ہو گئے تھے ایک پیچھے سے بلہ مار رہا تھا اور ایک اوپر سے گولیاں چلا رہا تھا میں کیا ہی کرتا اے دوسرے یہ جو شیڈ کی ہے نا اس سے نا یہ پیچھے کا شیڈ کھل جاتا ہے اے نہیں یہ گئے یہاں پہ تو کچھ پڑے ہیں اے بار بڑھا یہ دیکھو یار مجھے تو یہاں پہ لکڑی کا فٹا مل گیا اب باہے گا نا مزا اب آئے وہ اپنی ٹیک ٹیم لے گئے دونوں کے سر پہ فٹے ماروں گا اے نہیں دوسرے یہ دیکھو یار یہ جو پلانک ہے نا اس کو ہم یہاں پہ پلیس کر سکتے ہیں اے فیلم نہ یہ والے کمرے میں جا سکتے ہیں اے دوسرے یہ دیکھو مجھے تو یہاں پہ چکری مل گئی اے بول بڑھیا یار شنچین اس کو نیچے فینک دے اس کا بھی کام آئے گا بھی اے بہت ہو گیا پچا ہمیں یار جلدی سے مجھے کوئی ویپن دے مجھے کسی ویپن کی ضرورت ہے ہاں یار ہمیں ویپن کی تو مل گئی تھی یہاں پہ ویپن کا ملے گا ہاں یار میں بتاتا ہوں یار ہمیں یہاں پہ ویپن مل جائے گا اے نہیں لیکن ویپن میں ہو گا کیا اے بکا میرے کوئی بندوق ہوگی اے یہ کیا چیز ہے اے یہ سلنگ شوٹ ہے اس سے آپ وہ پتھر مار سکتے ہو اے یہ کیا بڑھیا آگئی ہے پتھر کھا نکال یہاں سے میں نے پتھر مار دیا اس کے موپے اے میں لپکے دے سکتا ہوں تم لوگ پارکاری نہیں سکتے اے چوب ہو جانے تو تیرے موپے بھی پتھر مار دوں گا اے نہیں دوستو مجھے تو یہاں پہ ایک پتھر مل گیا اے بول بڑھیا یار شنچین اب جو یہ پتھر ہے نا ہمیں یہ وہ گرینٹ پا کے موپے مارنا ہے اے کیوں مارنا ہے اس کے موپے اے میں بتاتا ہوں یار وہ ابھی اس کے پاس گن ہے اگر ہم اس کے موپے پتھر ماریں گے تو پھر وہ بھیوش ہو جائے گا پھر ہم اس کی گن چورا لیں گے اے بہت بڑھیا بندوک اس بڑھے کے پاس اچھی نہیں لگتی مجھا چاہیے بندوک مارو اس کے ٹکلے پہ پتھر اے تم لوگ مر جاؤ گے کیونکہ وہ گرینٹ پا کے پاس گن ہے وہ تمہیں پہلے بندوک سے مار دیں گے اے جو بجا میں نہیں ڈڑتا اے اے گرینٹ پا کے یہ لیں نکلیاں سے میں نے اس کو پتھر مار دیا اے بہت بڑھیا یار اب جلدی سے اس کی شوٹ گن اسی کو مار دو پھر یہ بھیوش ہو جائے گا اے گنجے یہ کیا ہے اے ری کیا ہو گیا اے تیری اور یہ مرے لے بڑھے کی شکل ملتی ہے اور تیری طرح یہ بیٹکل ہے اس کا ملب یہ تیرا دادہ ہے اے بڑھے تیرے موپے ناچوں گا کر لے جو کرنا ہے اے ری کیا دادی بھی آنگی اے لے بڑھی تو بھی نکل پہلی فرصت میں نکل تو بھی دوستے یار اب میں نے بہت سارا سمانی کھٹا کر لیا ہے اے وہ سب تو ٹھیک ہے یار ہمیں اسکیپ کیسے کریں گے اے تم لوگ نہیں کر سکتے اسکیپ نہیں کرو گے تم لوگ اے چھپ کر جا ہم تو یہاں سے آرام سے اسکیپ کر لیں گے لیکن تجھے یہاں پہ پھینک کر جائیں گے پھر پوری زندگی نوکر بنیو ان بڑھے بڑھی کا اے دوستے یہ دیکھو یہاں پہ تو ایک مچھلی ہے اے دوستے اسکی گھوسلے میں جو تار پڑھی ہے وہ تو ہمیں چاہیے ہوتی ہے اے تار چیئے میں ابھی اٹھاتا ہوں اے کہ یہ کالے کوئے نے تو میرے موپے چونچ ماری بھائی اس کی ہمت کیسے ہوئے ہٹ جائے ہاں سے مجھے چلیے اے پھر سے چونچ ماری اے پھر سے اے پاگل ہے کہ مجھے تاری نیلے نے درہ چونچ مار مار کے میرا سارا موڈ خراب کر دیا ہے اے جیگ بیاں اب اس کو ایکشن کیک مہدو پھر وہ نہیں اٹھ پائے گی اے جیگ بیاں کی تو بیشتی ہوگے پھٹ کے آئے ہیں حاں پنچے سے پھٹ کے آئے ہیں لول لو 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 400 й clink مجھے کابشتی گلے میں کچھ اتک گیا کیا اےٹھ انتر تر اب کیوں کرجھ سے میں نے گرینی کو مار دیا اے بہت بڑھ بڑھ سار دا ایرے یار مجھے اوپر جانا ہے یار کیا رہنی تو جانا ہی نہیں دی اوئے بڑی کیا ہو گیا زمین پر فیل کے کیوں سو رہی ہے کئی اور جا کے بھیک بانگ ایرے مساؤ یہ دیکھ تیرا دادہ تو یہاں پیار ہے او رے دوستو یہ دیکھو میں نے یہ کیا نئی چیز انوینٹ کر دی ہم تو یہاں سے ڈائریک جا سکتے ہیں اوئے بات بہت بڑی ہے وہ بڑھا ہمیں پکڑ نکلے آرہا تھا ہم تو سیڈی کے نیچے سے چلے گا ہے آرے دوستو میں نے گن میں ایرمو لگا لیا ہے ایرے بہت بڑی ہے میں یہ دادو کو مار سکتا ہوں یہ لو دادو نکلو یہاں سے میں نے تو ان کو مار دیا اوئے یہ دیکھو یار یہ کتنا مارے راب اٹھا ہے بلکل اپنے گنچ کی طرح پکا اسی کا دادہ ہے یہ لے نکل لیا سے تیرے مو پہ کھڑا ہو نکل لیا آرے دوستو میں بہت دیر سے یہاں پہ ہمیں جتنا بھی سمان مل رہا تھا آرے لیکن اب کرنا کیا ہے آرے ہمیں یہ واس میں یہاں سے پانی بھرنا ہے اور اسے بہت دوسرے روالے کو یہاں پہ رکھنا ہے یہاں سے ہمیں چیز ملم گا ایرے ماربنیاں چلو 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 چلدی سے دوسرے واس میں بھی پانی بھر دیتے ہیں ہاں یار چلو چلدی سے چلتے ہیں اوے پابی جی تیرا مو یہ کال ہے پانی میں ڈوبا دیتا ہوں ویسے تیری شکل کالی ہے تھوڑی اور کالی ہو جائے گی ایرے یار یہ بڑھیاں پہ کیوں بھی ایک مانگنے آگئی ہے ایرے نکلیاں سے ایرے کتنی مرے لی ہے دیکھو کیسے سو بھی گئی زمین میں ایرے دوسرے ہی دیکھو مجھے تو یہ واس والے جگہ سے نا سیف کیو مل گئی اور یہ سیف کی ملگو ہم اس کے سیف کو کھول سکتے ہیں ایرے مہت بڑھیاں میں اس کی تیجوری سے چوکو چپس چورا ہوں گا ایرے تو چوکو چپس چورا لی ہو میں تو اس کے پیسے چورا ہوں گا ہاں یار چل چلدی چلدے اوہ یہ کیا اے بہت بڑھیا بہت بڑھیا تم لوگ مر گئے اب تمہارا یہ تیسرا دن ہے ہار ہو گئے تم لوگ کیونکی صرف پانچ ہی دن ہوتے ہیں ایرے یہ کیا یار دوستو ہم تو پھر سے مر گئے اب کیا ہوگا یار اوہ یار بتانی یار ہم مجھے ڈل لگ رہا یار اوہ گھنس اب تیرے دادے کی گلتی ہے فال تمہیں آگے اپنی ساڑی بھی شکل لگے ایرے یار میں نے کچھ لیا یار ہم مجھے ڈل لگ رہا یار دوستو تم لوگوں کی وجہ میں بھی یہ پیس گیا یار ایرے مساؤ تو ڈرمن میں ہوں نا میں سب کو ایکشن کے کمار دوں گا بھائی میرے پاس ایکشن کامین کا عاشرواد ہے ایرے دوستو یہ دیکھو یار ہم نہ ہم یہ چکری کی وجہ سے نا یہاں پہ یہ بریج بنا سکتے ہیں ایرے ہم وہ مین ڈور تک جا سکتے ہیں اوہ یار اب جاستہ کھل گیا ہمارا آگے جانے کے لیے ایرے یار ہماری شورٹ گن کہا گئی ایرے یار دوستو یار میں نے دیکھ لیا یار وہ جو گرینٹ پہ ہے نا ہم جب مرے تھے تو یار اس نے ہماری شورٹ گن اٹھا لی اوہ وہ بڑھا چور ہے کیا میری گن کیوں چڑھا لی ایرے یار اب ہم کیا کرے یار اب ہمیں اس کو پتھر سے مارنا پڑے گا یہ لے میرا پتھر کا نکل یہاں سے ایرے بہت بڑھا یار ہم نے تو یہ بڑھے کو مار دیا اوہ یہاں یار بندوق مل گئی مجھے میری واپس ایرے بڑھے نکل یہاں سے ایرے تم لوگ کو اسکیپ کیوں کر رہے ہو ایرے یار ہم کری لیں گے دوستو یار یہ دیکھو یار مجھے تو یہ ان کے سیف سے ایک فیوز مل گیا اوہ فیوز کا کیا کریں گے اوہ مجھے کیا بتا ایرے میں بھی بتاتا ہوں یار یہ نا اوپر نا یہ مین ڈور کھولنے کے لئے نا فیوز چاہیے ہوتا ہے تو میں یار یہاں پہ فیوز لگا لیتا ہوں ایرے یہ دیکھو یہاں پہ تو لکھا ہے گیٹ اوپر ہم دروازہ کھول سکتے ہیں ایرے نہیں یار یہاں پہ ایک اور کام کرنا پڑے گا دروازہ کھولنے سے پہلے اوہ کیا کرنا ہوگا بھائی مجھے بتانا میں لات ماروں گا ویسی دروازہ ٹوٹ جائے گا اے نی نی تمہیں اسکیپ نہیں کر سکتے ہیں ایرے جو بجا پپیتے ہم تو اسکیپ کریں گے ہاں یار دوستو یار ابھی نا ہمیں وہ گیٹ کھولنے کے لئے نا ایک چیز اور چیز ہے وہ جو اوپر پنچھی تھی نا ہمیں اس کے وہاں سے کیبل چاہیے اوہ کیبل سے کیا ہوگا اے وہ تار کو نا ہم یہاں کے جنریٹر پہ لگا دیں گے نا تو یار یہاں پہ نا لائٹ آ جائے گی لائٹ آئے گی نا تو پھر ہم نا وہ بٹن سے نا پھر یہ دروازہ کھول سکتے ہیں پھر ہم چلے جائیں گے ایرے یار یہاں پہ یہ بڑھیں گیوں آگے یہ لے پٹسے ہیڈ شاٹ دوستو میں نے تو اس کا ہیڈ شاٹ مار دیا اوہ بہت بڑھیں شنچین اوہ پچھا ہمیں یار لیکن یار اوپر تو وہ پنچھی بیٹھی بھی ہے یار وہ بار بار میرے موں پہ چونچ مار دیتی ہے آہ پہ چونچ مار ہے کہ تم لوگ اس سے وہ کیبل نہیں لے سکتے ایرے نی یار اس کا بھی ایک میرے پاس پلان آئی اس کے نیچے نا ایک دم وہ چمنی پہ بیٹھی ہے تو یار اگر ہم وہ چمنی میں آگ لگا دیں گے نا یہ ماچس سے تو یار وہ نا پھر وہ اڑ جائے گی بھر ہم وہاں سے کیبل لے سکتے ہیں اوہ بہت بڑھے یار ارے بہت بڑھے یار کازاما یار تو تو سچمیں سائینتریسٹ اپ تو نے جھو بی بولا تھا چلو یار جلدی سے وہ کر لیتے ہیں اوہ یار جلدی سے آگ لگا لیتے ہیں اوہ میں نے آگ لگا دی چمینی میں ارے اب وہ پنچھی اڑ گئی ہوگی چلو یار جلدی سے چلتے ہیں ارے بہت بڑھے یار یہاں پہ جو مچھلی تھی تو سچمیں اڑ گئی آرے آرے یہاں بھی کوئی کرنٹ ورنگ تو نہیں ہوگا نا آئے وراغ نہیں بڑھتا یہاں دیکھ میں نے تال لگا دی آرے میں نے یہاں سی یہ آن بھی کر دیا آرے بہت بڑی آرے اب بس ہمیں وہاں پہ اوپر جا کے وہ گیٹ اوپن کرنا پھر یہ وہ دروازہ کھل جائے گا آہ آرے دیکھو یہاں پہ یہ بٹن دبانا ہے ہمیں یہ لیکھو دوستو میں نے تو یہ بٹن دبانا دیا آئے اب دروازہ کھل کیا ہوگا آرے ہاں یار دوستو یہ دیکھو دروازے کے تل وہ کھٹ گئے آہ یار اب ہم یہ دروازے سے جا سکتے ہیں اے نہیں تم اتنی آسانی سے اس کو بال نہیں کر سکتے ہیں نہیں جاؤ گا تم لوگ نہیں جاؤ گا آہ چھپ کر پپیتہ اب تو پوری زنگین بڑھے بڑھٹی کا نوکر بنے رہے اور چومن ان کو اچھے تھے اپنی باسی چومن کھلائی ہو میں تو جا رہا ہوں آہ یار دوستو چلو چلدی سے چلتے ہیں ہم نے پار کر لیا اورے بہت بڑیا یار ہم نے تو یہ گرینی کا گھر پار کر لیا ہاں یار ہمیں تو آتا بھی نہیں تھا ہم نے پھر بھی یہ گرینی کا گھر پار کر لیا اوہ پپیجہ دیکھ تیری بین بھی پیچھے کھڑ لیا اورے مجھے ان میں رسطہ دار کو بھی بچا لو ہاں ٹھیک ہے تم دونوں بھی آجو یار ہمیں فرق نہیں پڑتا ہاں یار چکی اور چیتا تم دونوں بھی آجو ہمارے ساتھ اوہ یار مزا یہ آگیا گرینی کا گھر پار کر کے ہاں یار میں نے بھی یہ گرینی کا تیسرا گھر پہلی بار پار کیا یار مجھے بھی بہت مسایا اوہ مجھے تو وہ گنج کے دادے کے مو پہ چلنے میں مسایا تھا